ہیلو فرنڈز ڈی وی گلوبل ایمپائر چینل میں آپ کا فرصہ سواگت ہے میری جو آج کی بک سمری ہے بک کا نام ہے The Ultimate Focus Strategy by Martin Meadows اس فوکس سٹیٹیجی کو فالو کر کے ہم اپنے گولز کو حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں ان کو بیٹر کر سکتے ہیں اس فوکس سٹیٹیجی کے چار کمپوننٹ ہیں چار پوائنٹس ہیں اگر ہم نے اس فوکس سٹیٹیجی کو صحیح ڈنگ سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے یوز کرنا ہے بینیفٹ لینا ہے تو اس کے لیے نمبر ون ہے سٹارٹ ہمارے پاس کوئی گول ہونا چاہیے ایک گول بھی ہو سکتا ہے جہاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بٹ میک شور یہ گول ایسا ہو جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے آپ کی لائف کو ٹرانس فورم کر دے آپ کو لگے کہ یہ آپ کی نیڈ ہے لائف میں سیکنڈ کمپوننٹ اس سٹیٹیجی کا فوکس کا مطلب ہے ہم نے کوئی ایک ایسا راستہ چوز کرنا ایسا پات چوز کرنا ہے اس کے اوپر تب تک چلنا ہے جب تک ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں اگر آپ اس سٹیٹیجی کے پہلے دو کمپوننٹ سٹارٹ اور فوکس کے بارے میں ڈیٹیل میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے اوپر میں نے ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈیسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ڈیٹیل انفرمیشن وہاں سے لے سکتے ہو آج میں تھرڈ اور فورت کمپوننٹ کی بات کروں گا افٹر سیٹنگ دی رائٹ گول اور ایک صحیح سٹیٹیجی کے اوپر فوکس کرنے کے بعد جو تیسرا سٹیپ بنتا ہے اس سٹیٹیجی کا گیٹ فیسینیٹڈ فیسینیشن کا مطلب ہو گیا انٹینس انٹرسٹ کا ہونا ہمارے اندر بہت زیادہ لگن کا ہونا اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر اپنے آپ کو ہم نے سمرپت کرنا ہے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے یہ جسٹ لائک ایسے ہے جیسے مان لو ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اچھی بک پڑھ رہے ہیں تو ہم بک کو پڑھتے ہی جا رہے ہیں مووی کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو سٹوپ نہیں کر پا رہے ہیں فیسینیشن جو ہے اس سٹیٹیجی کا بے حد ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اپنے آپ کو سیلف ڈسیپلن میں لائیے روج اس کے اوپر کام کیجئے آپ کو اپنے گول سے پیار ہونا چاہیے جب آپ کو پیار ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھتے جاتے ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ لگتا ہو کہ میں نے گول بھی سیٹ کر لیا میں نے ایک سٹیٹیجی کو فالو کرنا بھی شروع کر دیا مٹ پھر بھی میرے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے ہیں جس کے دروہ آپ نے گول کو حاصل کرنا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا اس پرسیس کے پرتی جو ہے وہ پیشن نہیں ہے اس کو اپنی لائیف کا دیپلی روٹڈ پارٹ بنائیے اب بات آتی ہے ہم کیسے ہم کیسے اپنے اندر انٹینس انٹرسٹ کریٹ کریں سو دیٹ ہم اپنے گول کو حاصل کر سکیں تو نمبر وان آتا ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے جو تھوٹس بیچار ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا جو ہمارے تھوٹس ہیں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ گول کے پرتی ہے سیکنڈ ہے یور ایوری ڈی روٹین انٹینس انٹرسٹ گول کے پرتی کریٹ کرنے کے لیے ہم ڈیلی بیسیز پہ کیا کرتے ہیں یہ چیز بھی بے حد ایمپورٹنٹ ہے ہماری ڈیلی جو روٹین ہے کیا وہ اس کی جو ایلائنمنٹ ہے ہمارے گول کے اکورنگ ٹو ہے دین آتا ہے ہماری ہیبیٹس کیسی ہیں ہماری ہوبیز کیسی ہیں کیا ہماری ریڈنگ ہیبیٹ ہے کس طرح کی ہیبیٹس اور ہوبیز ہیں پھر آتا ہے ہم کس طرح کی لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہماری سراؤنڈنگ کیسی ہے فورتھ کمپوننٹ جو اس سٹیٹیجی کا ہے that is stick to it یہی کمپوننٹ ہے جو وینرز کو لوزر سے الگ بناتا ہے وینر جو ہوتا ہے he go all the way اور جو لوزر ہوتا ہے وہ راستے میں ہی چھوڑ دیتا ہے کئی بار تو وہ فینش لائن کو ٹچ کرنے والا ہوتا ہے جسٹ اس کو ٹچ کرنے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے بٹ آپ کو اپنے اندر ایک determination پیدا کرنی ہوگی لمبے سمیں تک اپنے گول کے اوپر ورک کرنا ہوگا چاہے آپ کو unexpected conditions discouragement adversity hurdles challenges آئیں گے اس کے باب جود بھی آپ نے لمبے سمیں تک stick to it رہنا ہے اپنے اندر patience کو پیدا کیجئے and remember ups and downs جو ہیں وہ ایک success journey کا part ہوتے ہیں ان سے گبرانا نہیں ہے اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس focus strategy کو اپنی life میں implement کروگے اپنے حالات کو بدلوگے اپنے goals کو حاصل کروگے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں آپ نے وقت نکالا ویڈیو دیکھا thanks for watching